جنگ علام سے ہے جاری سچ اور جوٹ کی جنگ علام سے ہے جاری یزیدیت پہ لانت یزیدیت پہ لانت اور مزاہ 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 ایزازت تھی بات سکتا بڑے محترم عزت والے لوگ عزادار ماتمین جوان سعادات مومنین بزرگ میرے سامنے تشریف فرمائے میں دھیل سارے شکر گزارا اپنے بزرگن دا جوان نا دا جڑے مسلسل میری کجمج بیانی کو سمات فرماؤں بستے تو سا تشریف فرماؤں دے میں دعا گوانا پاڑے بستے لیٹ میں تھی بھی نا میں نے تھی نا کریت کی تا بھی نا دے پتہ نہیں کیوں ادھا گھنٹہ روز میں لیٹا ہوں مہربانی کرو جڑے میرا وقت ہے میں کوئی پڑھاؤ سو بندہ پڑھاؤ میں کوئی اتراز تھوڑے گل شروع کرنے پھر تھوڑے جی مہربانی کرائے اللہ دیئے سے زمین دے اٹھتے ترہے گھر ایسن جڑے سب تو افضل گھر ہیں سباہ مہربانی ترہے مکان ایسن ترہے گھر ایسن جڑے سب تو افضل ہیں بولو تے بھا میں سارے چپ کر منجوں اوہ جڑے افضل ترین ترہے گھر نہ سائیں اوہ ہن علی دے آہ 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 پہلا گھر جڑا سب تو افضالے اس تو بھرا مقام ہی کوئی ہے اوہی کعبہ سر مالے نال کیا دھیونے جا جہاں اگو بھائے سر تا نہ ماریا کرے پچھو بیٹھے کرو جرہاں نہ بول سکے ناراضی نہ تھے کرو چونکہ اگلے محلے تے حق زیادہ ہوں دے اے ٹھیک ہوئے نا محلہ تو باقی اصر ٹھیک کر گئی یہ چھاڑے نیڑے نیڑے آلے ہی کر بنیوں پہلا گھرے سے کعبہ افضل تریم گھر میں مذہب چھوڑن دا اعلان کرے سات والے شہر اچھے ویڈیو کیمرہ چلدہ پہ دنیا پی نے دی سو کو زیادہ ملکیں دوران ویڈ کو نٹھا بیاندہ پہ جعفری نیتوارکالی لائکو لائکے چلے دا پتہ نہیں کتھوں کتھوں دے فون سنکے سات والے خوش تھی جائے بے سارے مومنان دی جارات اللہم دلاللہ ہر بندہ گھر بیٹے پہ کرے دے میں پوری دنیا دے سامنے چیلنج پہ کرے دا مذہب چھوڑے دے جعفر کعبے تو پہلے زمین تے چھپر دکھاؤ جہنہ پھر پڑا ٹھیک ہے بولے سہید جہنہ ہاتھ چاہم گے ہاتھ خیرات علی کو گھن گئے اچھا بولے بھائی دنیا دنیا مہیند کروڑ پکا ملسی مراد پور پتہ نہیں کتھوں کتھوں دے ادھا دارہ پہلا پہلا زمین تے جڑا مکانے جڑا گھریں و کعب ہیں کعبے تو پہلے چھپار ہی کوئی نہیں کعبے تو پہلے جھوپڑی کوئی نہیں کچھی نہیں گھر ہی کوئی نہیں مکان ہی نہیں پہلا گھر زمین تے کعب ہیں بول پہ ہوتا تھوڑا چاہ بھی ہے محنت کوشش کرائے میں اتنے بزرگوں کو تکلیف نہیں پیلن دا جتنے سادات ازام تشریف فرماؤ دشمنی تو آلی ہے گل میں اپنے پائی ہوئی ہے میدی ذات دی دشمنی کسے نال نہیں نہ میدی وجہ تو لوگ میں کو مشرق کافر تن و زہر یاد ہیں تو سفیرہ بھی وجہ تو آدن جو سیدنا بولیسن قیامت علی جاڑے میں علی کو شکیت لا مندھاک رکھتا کہ مولا میں کس قوم دن و کرم کیسی اولاد ہی تیری جلی نوکر کو شہباز ہی تنویر نہ لے سکے باقی امتی نام مولان میں نے ترازی آئے گھر پہلا ہے کعبہ مکان پہلا ہے قبلہ پہلا نہیں کعبے تو پہلے بیت اللہم قبلہ کعبے تو پہلے حیقال سلیمانی قبلہ کعبے تو پہلے بیت المقدس قبلہ ایک گھر پہلے قبلہ پہلا کیوں نہیں میرا مالک ہی کو جیوے گھر بڑھایا ہوگی وہ مولے قبلہ چاہ بڑھا ہوئے ہیں قیامت تک رہے ہیں جہان قابے کو سجدہ کرے ہیں اس تو پہلے ترائے قبلے بڑھائے نہیں قابہ آخری قبلہ ہے اللہ کہ اگر میں قابے کو پہلے قبلہ بڑھا ہوگا تے زمانہ آکھے ہا علی دی عزت قابے دی وجہ تے ہوئے شاہ باش دوران وائن دی مکٹی کو میرا سلام ہے یا میں تے سمجھا خادم تھا کہ اثرہ تجھے اگر میں قبلہ پہلے بڑھا کے علی کو بادچ قابے دی بھیجا ہاں تو سارا زمانہ آکھے علی دی عزت قابے دی وجہتو ہے علی دی شرف قابے دی وجہتو ہے علی دی فضیلت قابے دی وجہتو ہے علی دی منزلت قابے دی وجہتو ہے علی دی شان کتنے لفظ استعمال کرا قابے دی وجہتو ہے اللہ کہ میں علی کو پہلے بھیجے کبلہ کعبے کو باہ دے چھپڑائیں تاکہ زمانے دے مو تھی بنجن بند کعبے کو علی دی لوڑے علی کو کعبے دی ضرور جاندی اندر علی یہ ہاتھ اچھے ہے جری دی بھائی جان دی بھائی جان دی کبلہ تو ہرے ہاتھ چھپ دے میرا حسنہ بنا دو گیا جیرے جوان ہاتھ چھپ دے بیٹھو تو ہرے ہاتھ کریں مہت آگی نہ تھے نوکر ہو گیا مہربانی ساتھ مہربانی جیرے مہربانی جی وہ میں کعبے کو پہلے کبلہ نہیں پڑھایا پہلے علی کو بھیجیں مہربانی تاکہ دنیا کو پتا چلے کعبے دی ازت علی دی بجاتے ہو علی علی ہے علی کعبے چنامی آوے ہاں تاوی علی ہے مولادی قسم علی علی ہے کیا کرو پھسے ہوئے لوگ ہیں پچدا نہیں علی لوگ ہے تو کیا کرو ہاں سید یہ دیکھو دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کعبے دی عزت علی دی بجات ہوئے شان کعبے دی علی دی بجات ہوئے آیت پڑھا آیت پڑھا اللہ اپنے محبوب کے پیادے از جعلن البیت مصابتل لنو سے و امنا حبیب یاد کرو وقت کو جلنہ اسہ او کعبے کو ثواب دے قابل بڑایا ہاں سے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے جلنہ پہنچ گئے اغلام ماشاءاللہ میں شاکر صاحب راضی ہو گیا جلنہ ہاتھ چاپ گئے میں انہیں تا تابدار ہو گیا حبیب یاد کرو وقت کو جلنہ اسہی کعبے کو ثواب دے قابل بڑایا ہاں سے انہا مدربے کعبہ پہلے ہاں عزت اللہ گھاری ہاں شرف اللہ مکانی ہاں پلند گھاری ہاں ثواب دے قابل نہاں قرآن اللہ دے اسہ کعبے کو ثواب دے قابل بڑے میں بہتر فرقے دازامن نہیں توالے فرقے دازامن توالے مفسرین دازامن شیعہ علماء دازامن شیعہ محققین دازامن تفسیر سافی دازامن تفسیر ابو حمزہ سمالی دا ردی کسے کل نہیں ہوں دازامن آیت اللہ خمینی دازامن القطرہ دازامن کیری کیری کتاب دا نا چاہاں تیرے چھےوے تے سچے تے سادق امام دا پچھا گیا مولا کعبہ اللہ دا گھر ثواب دے قابل قدہ پڑے آاں فرمائے جلعین کھارج ہیک ماں تے ہیک بیٹے میں ترائے رابطی گزارے خواباز فرمائے اٹھ کے بولنے قیمت ہے سار جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکتا اللہ کا رشیعہ نہ ہوئے جہنڈا فیپڑا اچھا بولے بھائی ہے گری میربانی 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 موسن جڑا علی باس تے ہاتھ نہیں چاہ سکتا منگ سے کیا علی تو کعبہ سواب دے قابل بڑے علی دی بجا تو چیٹ بڑا ہے بابا جی ٹھیک ٹھیک بلد شرف جلاؤ خیرے ہاں ہاں تُو سارے توقع اجازت ہے کعبہ سواب دے قابل جڑے شیعہ بیٹھا سر چوائے بھاویں مرگن دے بھاویں مستوراتن انہیں ہاتھ تپتی کھڑا تو لوگ مسائے پر مدخوا مخاطب کریں دیں میں فضائلہ جب پہ کریں دیں آپ پہ ماما کو چونکہ تولی جھولی پہلی درسگاہ علی دی بلایت شاہ پاس یہ کھاندہ علی دیں تو اچھا بولی ہے گری جی کو جھولی ہے چوالی ملونجے او وقت پچھتا شجرہ نہیں بھی کی میں منہ علی تو کی میں نا منہ اگر میں جھوٹا ہوا میں کوئی اللہ سا دا دے بے مصطفیٰ سا دا دے بے بندی دے کافر آکھر نال میں کافر نہیں پڑھا لگا نہ کہیں دے مشرک آکھر نال جعفر مشرکے نہ میں کال نو شہری حمد نہ میں آج نو شہری آ لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فاصل میں پہلے اللہ دا کلمہ پڑھ دا وقت مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دا پچھے علی جن و علی جنہ پڑھ دا لا الہہ الا اللہ دلیلے کہ میں مشرک نہیں محمد رسول اللہ دلیلے کہ میں کافر نہیں علی جن و علی جن اللہ دلیلے میں منافق بھی نہیں کہا پاس وہ دنر مہین وہ چیوہ میرے علی جنہ پڑھ دا حسین دی ماتا کو بات رکھے بھلا بھلا سگیلے لکھے لے اندر ہاتھی تھا ہی رکھائے ہاتھ تلے نہ کرائے علی دوازتہ نے سمر ریکھیں دیکھیں دیکھیں کبلہ تُساں بزرگوں میں رہے تھے جنہے بزرگ میں جنہے دکھائے ہیں کہ کس کس چہرے تھے کیا لچھا ہوئے ہیں پھر آدھرانِ اہلِ سنت نہ میں اقل خطابہ نہ میں آج خطابہ نہ میں اقل خطابہ سے جنہے علی الولی لا ازانت پڑھ دیو کلمت پڑھ دیو کامت پڑھ دیو تو اکو میں وال پر آپر بھی سرکہ نہ رہا یا شیعہ میں ککولہ کر یا اپنے عقیدے دیے صلاح کر اجدہ اللہ دا گھر کعبہ علی تو پغیر سواب دے کابل نہیں لینک تیدی نمہ آزلیتو بنا لیو 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 حیدر 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 لین مارضا ہاتھ اچھے بھائی اچھے ہاتھ چاونگے ہاتھ واقعی ناشے کے مردولاد آتے ہاتھ نہیں چاہ سکے آنے میں مریے بھائی موسیم بیو بیٹا جیو موسیم سادہ سکھیلو جنہا ہاتھ جی کرنا بھائی جا جی کرنا سار ادھر والے سرکار جنہا خوش بیٹو ہاتھ چاو جنہا نیوے بیٹے باس خائے لے کلندر بسا کروان خدا پہلا پہلا گھر تاریخ کعبہ پڑھونت نہ جاڑے بھی جاڑے جتنے دی رکھیں لیکن سنو نہ لیں استخارے آلے ہوں میں علی جبر مشیہ تے علی اس جبر توہی تنائے جب تشمن دی زبانے چو نکل آدھے میں نے ساں دھلیل دیو میں کیون تشمن زبانے چو نکل دے تو انہیں چھے میں مولا تو پچھا گیا انہیں شیعہ بیٹوں سے چھوائے شیعہ شیعہ جنہیں بیٹھو انہیں کہے سرکارے نمازے چھے باقی صورت داتا اختیارے لیکن الحمد واجبے پہلی رکھاتے دو جی رکھاتے الحمد واجبے باقی صورت جڑی مرضی پڑھو مولا الحمد اللہ واجب کیوں قرار لیتی ہے نمازے چھے سرکار فرمائے اہد نصرات المستقیم دی بجاتے جڑا اشارہ سمجھے وہ خلیدار چنگا ہوں دے جڑا گل کھلا ہوئے اوکیڑا سننے لاؤں دے اب انہوں سے بس دے ہر شاہ کھول ہوں دے پچھےوں کو سمجھا ہوئے نانا تو بعد سیٹی سنی جب کوئی اشارہ دی سمجھا دی اہد نصرات المستقیم دی بجاتے مولا اہد نصرات المستقیم دی بجاتے سرمایہ علی دی بلایتے نا سرات المستقیم فرمائے دی بجاتے جڑا بندہ علی کو سن کے نہ صرف علی دنہ ایچہ کرے اوہی نماز جہادہ کھڑا ہوں دے اہد نصرات المستقیم اور لو جہاں سرکار ساتھ فرمائے دی بجاتے پڑھو کرے سنو کرے مرشد سنے بھی تو بعد کون لکاوے گا لے جہاں تُسا چپ کر بجاتے تو بعد کون سنوے گا لے سرکار فرمائے دی بجاتے قرآن میں چھے لفظ فضل ہے نا فضل اوہ میرے داد علی دانا ہے رحمت مصطفی ہے فضل علی ہے رحمت نبی ہے فضل علی ہے مثلا میری شادی ہو گئی آپڑنگ مسال لے سال لوسال شادی کو گزرے دوست ملیا کیونکہ یار تیری شادی تھا یا سے لوسال گزر گئے کوئی بیٹا بیٹی اللہ دی رحمت نال امید ہے ہی میں آتا ہے نا تو سای کوئی جب کر گا میں اپنا نہ کھڑا آنا وقت سال بعد ہوا دوست ملے اوہ یار سال پہلے تو آدھا میں اللہ دی رحمت نال امید ہے کوئی کرم تھے جی جی اللہ دے فضل نال بیٹا تھے اوہ یار سال پہلے تو پچھوں کے ناہ جائے اتھا ہی روائے اتھا ہی روائے اتھا ہی روائے ہاتھی تھا ہی رکھا ہے ہیک سیکنٹ ہاتھی تھا ہی رکھی مطلب خیرات گھن کے لئے فضل علی ہے اللہ دے فضل نال بیٹا تھے جو نے شیعہ بیٹھے ہو تو کوئی اجازت ہی نہیں کنجائش ہی نہیں تو آلی اندر کے دوسرا علی تو حکمت باستہ ہی کرو باقی جو نے بھائی بیٹھو انہوں نے میرا خطاب ہی نہیں فضل علی ہے علی دا رزیل ترین دشمن را کروڑ دا بنگلہ پڑھاوے اتھے لکھ دائیو ہے حاضہ من فضل ربی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا عزت روی مولا زندگی کری مولا پتر زندگی کری بھرا خوش رو جی کرے پچھلے سرداری کہیں کہ میں ہاتھ چاہو چاہیے عربی عربانی چاہ کرو منت خلا کرے رہے اچھا بولے جیلے تھکے نوے حیدری الحمدللہ سارے تارے دم بھائی مصطفیٰ پہلا پہلا گھر زمین تکا بھائی تو سارے زندگی ہوگا داد میں گھنگی دی ہونے سمجھائے بجڑھا داد علی گا لینا اوہ میں گھنگی دی گھڑا اوہ میں فیٹا تریقی ہے نا جی ڈابارہ منڈ دوزہ ہاتھ کر رہی تھی ہونے گھنگی سمجھائے کعبہ گھر کہند ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مصبان اللہ بیت اللہ ہے اللہ دا گھر ہے ایک دو ترے چار پانچ داد مرم آنکھی کھڑا بینا نیو ہے برپنگی ہے گھر اوندہ غلام باشا چیکو گھر دی لوڑ نہیں سبان اللہ سبان اللہ مسکرہ پوڑے دادے سہیں ضروری نہیں بندہ اٹھی کھڑے کھلی پوڑے دادے اللہ 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 کو گھر دی لوڑ نہیں ضرورت ہی نہیں بے جسم گھر دی لوڑ جسم کوئے میں کہنا سمجھائے کوشش کرو اتنا سمجھو کہ سمجھ پریشان ہوئے کہ آج میرے تو کتنا کام پہ گھن دے گھر اوندہ ہے جہنگ کو گھر دی ضرورت نہیں گھر اوندہ ہے جہنگا جسم ہی نہیں اچھا آپ نے علاقے دی مثال دے بہت بزرگی دعا دے مرد مرد مکان بنے دے گھر اوندہ بنے دے مہربانی کرے ہیں مہربانی کرے ہیں یہ میرے علاقے دی گالے سے یہ میرے مٹی دی گالے یہ میرے وطن دی گالے میرے وصحب دی مثال مرد مکان بنے دے پنڈال پورا یالی اٹھی کے تیرے نوکر کو شاباش دے وے تیرے کو سلام کرے میں تے سارا مجمع کل تک نہ تھکوں نہ ساکو ندرہوے نہ ساکو بکھ لگے نہ ساکو گجدھیوے سرے بسا حلید امہ سامنے حق بات سجدے جو بے رہو مخدومہ گو پے آخر بی بی تیرے شکریہ بی بی تیرے بڑا شکریہ مخدومہ تیرے حق کے مبدت علید یمہ سالت وطا نہیں ہو سکتا نامی بولن تو میں اپنے آپ کو پیاد مخدومہ کو سلام لکھر رہنہ مرد مکان بنے دے عورت سمر گھر بنے دیے اللہ دا گھر کعپ مکان رہوے اگر علی دی مان بن جے تھکو نہیں نہ تھکو نہیں اتھائی آجی تھا میں تو انہیں سہارت شروع کر گھڑا گھر میرے پاری تنمی مولا عزت نے میرے چھار ہاتھ اچھے چھار نس جہندہ چھات تے علم ہے جہندہ گھر علم دے لے ہاتھ اچھے 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 ہائے داری بی بی بڑی حی بڑی حی نوکہ رو گیا تھکو دا بس کرو ہونڈے دا بل مجمہ دی پوزیشن ایک کچھ گھنڈا نان دی یار تھکیو سریدار می پر نہیں دی کر الحمدلللہ مولا سارے میرے بھرامے کو توفیق دے سو سو بندہ روز پڑھاؤ می کو چار بجے پڑھاؤ یہ محبت ہے اس کے آل محمد سابق کریں اندر لہو مجبور کریں شریف ماد اولاد علی فضائد خوش بابا جی میں ساری رات چائن کی نظر سمجھنا تو آلے دعا سمجھا میں کوئی زندگی خواب ہی نہیں آئے میں کوئی جتنے خواب ہیں میں کوئی یاد دوں لوگیں کو خواب آنا میں پریشان ابھی میں کوئی کیوں نہیں آئے کتنا سمجھا جو خواب اتنی اٹھا علی دشمن ساری رات فیس بوک تبیٹھے جا فرقہ فیرے جا فرقہ فیرے واہ یا علی کافر مشرق نصحری تُسا کلے داد نے بنی ہے کافر مشرق نصحری قدی جا فرقہ تنہی اپنے مولا علی امیر مومنی علی جا نصحری مولا مولا تیرے مولا تیرے مولا 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 جا فرقہ مولا مولا جا فرقہ جا فرقہ شاید جا فرقہ دونوں آیت اللہ کاشف الغطہ فرمین جیڑا بندہ صرف کعبے دی دیوار کو سجدہ کریں دے اندھی عبادت قبول نہیں چونکہ اٹھے مٹی چونہ گارہ اللہ دے نہیں گوھر شاہ سر چاوی موسن بیٹا دیکھنا کہ جن میں سے تیرے شایر تیرے مال لی سر تا بھوائے سید ہی قیمت لفظی چاہیے مرشد دعا کعبے دی جیڑا بندہ صرف کعبہ کو جھک دے اندھی عبادت قبول نہیں آیت اللہ کاشف الغطہ جملے نہ حسائن دی مہ میری زبان دے فالت سکتے جنہ دوارے جو جوان ہوکے چپ کر گیا مجرم حسائن دی کاشف کعبے دی روح دانا لی جی میں آتم دے کتلے کو سجدہ نہیں آتم دی روح کو اندر مجرم 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 چونکہ اندھیرہ تھی حکمت نفسیات بند آشاب خود بخود اثر بند سست ہو تو تورا کزور نہیں تو اسے ٹھیک بیٹھ بلکل فٹ بیٹھ کعب اللہ تھا گھا رہے بند شیعہ دی جھوٹی روایت علی کدھا کعب بیچ آئے یا علی کعب بیچ آئے تو فضیلت ہے علی آگے دیکھ ہے کوئی فضیلت علی گل نہیں نا فضیلت علی گل ہونتے چابی تیرے کولے کئی ماں کو بھیج اندار اگر جیندی بھال لائی میری چھوڑے سا آئے آٹھ کے بولنا تو آڈی جمانی ہو ہے میرے بزرگ ٹھیکی بیات چین دیکھ میں کی بلا ایسی گل پہ کر دا آ آ میں ایسی گل پہ کر دا یہ او گل میں گدھی سمجھا سارے کٹھے پرواز کرے سنگ اگر میں نہ سمجھا سکتے تا حکم تُس محبت چا پیش کرو خود سمجھ دی کوشش کرو چونکہ بیٹھک ہو یا تو گھر ہو یا ڈیرہ ہو یا میں گل کھول 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 اشارہ کر سکتا اشارہ دی زبان دنیا دی زبان ہے جس بندے انگلیج فارسی عربی دینے شنان دی این کرو پانی دی دنیا دی یزید بن قانب بندے دا نائے اوہ دی سولہ بندے ہا سے جڑے کعبے دی 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 کول بیٹھے دور تھوڑا جا جنہ ابو طالب دا حرم علی دی پاک اممہ کعبے دی دی اس وقت تک بیڑی ہے جب تک نہو ہے کیسے لوگ ہیں کتنی پری گل سمجھ جا رہے بندے ہونتے کوئی نہیں نبی غیب موجزہ غیب حضرت موسیٰ تا موجزہ آسا تب تک آسا ہی جب تک سید موسیٰ ہن ہونتے کوئی نہیں جدہ موسیٰ گئے موجزہ غیب حضرت عیسیٰ تا موجزہ موجزہ پرندے بنا کے پکھی ٹھوکے مار کے اڑھے نا اڑھے مٹی پکھی جب تک عیسیٰ آئی ہونتا نہیں نا عیسیٰ کیا موجزہ غیب اے چودہ سو سال تھے گین علی دی اممہ دے استقبال واسطے کابے تیوار چھ دراد آئی ہی آدھی ہے بابا 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 اتنی ساری محبت دا میں دھیل سارا شکر گزا میں کبر تک جناب جناو کار جنے پہنچ گئے ہوں آدھی نشان ہے نا یاد تصدیق کرو چا یہ ہاں چا کرو ہے نا سہی پچھلے سردار ہے نا سہی جیڑے چپ کر گئو تاکو شاید یہ پتہ ہے اجن تاکو ہو کعبہ کھڑے نا اس تو بعد کم از کم اٹھ دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر تھے کعبہ شاہ باس کنہا کعبے دے گولے بس آئے گئے آگ دے یزید دے دورے وقت کعبہ تعمیر تھے طوفان نو آئے وقت کعبہ تعمیر تھے وقت کنہیں طوفان آئے دوبارہ کعبہ تعمیر تھے دا موجز علی دا آج بھی جدہ تیدا آج دا مستری وقت دیوار دوبارہ تعمیر کریں دے وقت شک جو جڑا تھک ہے نو یہاں چاب ہے جڑا تھک ہے میں اندھے نہ لہا ہاں تجھے چوائے بھائی ہے داری یزید بن کہانے اب تو روایت اُتھا ہی کھڑے ایک گل میں تاں کی دی بھی جاگو گل سمجھے یہ گل پہلے تھے گلے کہ حضرت مریم کعب بیت المقدس تے بچ راندے آسا آدھے ہیں نا بھی مریم ہٹائی گئی تے علی دی ماں بلائی گئی مریم تا تعلقی کعب نال بیت المقدس نال بیت المقدس تے محراء بچ راندے قرآن آدھے جنہ حضرت عیسی آمان دا وقت تھے اللہ نے مریم کو آکھ یا مریم آخرے حضرت بیت عبادت نا بیت البلاد تے ترجمے دی لوڑے مریم چلو عبادت کھانا زجا کھانا نہیں اچھا مریم ایک گل پہ کرے نا اے اتھو نہیں سننی کیونکہ دماغ دو کانن دل دہک اے اتھو سنن کے تو کٹ چھوڑے دے دل دہک اندر محفوظ رکھے دے ایک کانن نل گل سنن نی خدا دا واسطہ شام تھی کی علید دی دا واسطہ نہیں کم نل گل سن نی مریم بیت المقدس رہن دی علید ماں تا کابج نہیں رہن دی میرا مالک ابو طالب دا حرم کابج کیا تھی پیا جو علی کابے چائے رہن دی اتھائی ہے شام باش تو سنیے تو رائسان میرے ہوتے اللہ کیا ہی واسطہ میں رہن نہیں لیتی میں سجد جزید بین کہانے بعد کہ علی دی امم بلا تشبیح جنی دیوار جھوڑ نشان ہے علی دی امم کتاباں پڑھنے چاہی دے زیادہ دیر مسیح تے چرہان دانا عالم نہیں تو مسیح تُو گھر نہ مجھے میں کیا کرا عابد تو ہو سکتے عالم نہیں علم کسے اور شہد نہیں دو ہزار اٹھار دی جنتری یاد چکی تھی عالم دو تویز لکھنے آگئے تھی عالم علم کسے اور شہدہ نہ کتاباں پڑھ ابو طالب دی زاو جانے اپنے دو ہی ہتھ دو ہی بلند کیتے بلند کیتے جے تک مخدومہ دے ہتھ گئے اتھوں گھن کے زمین تک ایک در بڑھ شہب بھئی کیا بات ہے یاد کی بلا میربانی سار جانا ہاتھ چاو گئے ہاتھ مشکل گل بلند میں دھیر سارا نوکار اس گل دی قیمت در بنے ای دری یاد اگلی گل سمجھ نہیں ایک گل میں تاں کی دی بھئی اگلی گل سمجھ روایت اتنی تک کے اس تو سوال میرا جو مخدوم ہاتھ کیوں چاہے لے ہاں ایک گل وصول کر رہی ہین گل باست ساری گل کی تی اے چھو سننی با ہاتھ چاہو مرد مطلب بیسے کاب دے قریب ٹور بنجھے نا دربان بنجھے مخدوم اندر تشریف گھر بنجھے نا ہاتھ چاہو چونکہ ہر ماں دی فطرہ تے ماں میری ہو یا کسے دی ہو جس ماں کو پتہ ہو بھی مہینہ پنجی دن تو باد میری جھولی چی بچے دی آمد ہو بنجھنی ہے چھوٹے چھوٹے گندولے چھوٹے چھوٹے تکیے چھوٹے 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 چھولے شاہ پاس شاہ پاس اگر کیوے سوکھا کرا اس پر کیوے کرا سی لکھے دی نا تو میربانی ہے دری اگر تکیو تھکتے تھائیں بس سوڑے سوڑے تھکتے تھکتے بس نائنہ تھوڑے پندے پیرے سے دی چھوٹی چھوٹے کروں کالو بات مولا کارے سو ہے دری باب گرانٹی ایسے اپنے محلے دی دوسرا سردہ چھوٹے چھوٹے تکیے سیرانے چھوٹے چھوٹے چولے چھوٹے چھوٹے بسطرے چھوٹے چھوٹے گلولے چھوٹے چھوٹے کمبال چھوٹے چھوٹے چیزہ بڑھا کے سامب کے رکھیے دی باہ جو ہمان آلے ضرور بلاتے ہوں کو موت بن گیا میں تشمہ نے علیدی تیرے ہاتھ ہوگئے تشامی بننا چھوٹی یا تیری علیدی مانے نوہے ہاتھ بلند کر کے پوری قیامت تک دے جھوٹے مور رکھ دے مو دے تالا مارے بی بی اگر علید پیدا ہوگے ہاں میں خالی ہاتھ نہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ بس ہو پی علید شیعہ نوکہ روگیا تیرا جھوٹے ہاتھ چاہ گئے ہاتھ علید یمد خیرات بے گن دے جھوٹے ہاتھ چاہ گئے دے دی بیٹا دی میرا چندہ ہاتھ تچے چاہو دے جھوٹے حلالی ہے دری اور ہاں کتا ہی میں پڑھ میں تھے چھوٹے جو میرا ٹیم پورا تھی تو ٹھیک ہی تاتھی سے نہ رکھا یہ بات ایر چھوڑ بے سل نہ چھوڑے سل بات آئے پی تھائی ہو کھوڑے بندے بیٹھے باقی پس گئے یعنی جڑا نبھا سکے وہ بات کرے باقی دروازے کھلیں بسم اللہ آسطا آدھے نا سی تولہ قیمتی وقت چھوڑ کے تو سب مجلس تشریف فرما ہو گیا یار ایک غلط گال سارے وقت فضول ایہو قیمتی جڑا یاد حسین ات گذر میں یہ وقت چھوڑے مولا سر سو سال جی سے پائنسو سال جی سے سٹھ سال جی سے سا لکھے بھی اتنے سا گھن سے زمین پہ انہیں سرکار اللہ سا تو بغیر بندے کو زندہ رکھ سکتے قادر مطلق سا اللہ کیوں رکھے سرکار فرما اللہ کو انتظار ہون دے شاید اگلے سا چا علی کو من کے لے میرمانی سمار ہی بھائی 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 کیسے کیسے چہریہ رہو نا کیسے کیسے بہار بھائی سرکار فرمیدن جتنے دیر تو سا میرے ڈاڈے حسین دی مجلے سے تشریف فرما ہوں دی او سا زندگی شمار نہیں تھی حسین زندگی دے سرزا بھائی جتا سو تھی بس سکرے سو کتا سے اچھا علی دی مانو ہوت بلند کی دو ماسوم ماں دی بارج دی 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 بارج باقی ہیک دی بارج دی سمجھو سب دی بارج دی 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 مرشد امیر مومنین دی بارج ایک سلطان کربلا دی 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 خود جناب فاطمہ بنت ساد علی دی پاک امار ویعت فرمین دی 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 در بنیا میں اندر چلی گئی سرخ رنگ دی پتھر بی 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 دون دو تے میں تشریف فرما ہو گئی بی بی دی میں جی تھی یہ ممبر دی اللہ علی نبی مصطفی مرتضی سید شہد پانج بارہ چونہ بہتر دی قسم علی دی پاک دی دی قسم حسین دی پاک دی قسم سرکار علی شباب دی قسم جمعہ دی 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 قسم چونکہ آج سید شہد دی فرمان جمعہ علی جار میرے تو دعا مگی کر جی مگ سو قبول تھی میں حسین دی بار گواہ بڑھا کے پیاد جناب فاطمہ بن دی ساتھ فرمہ دی 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 بس میں بیٹھ دی میرے سامنے دی 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 جگہ کعب دی بزرگ سمجھ سن بزرگ نے تکلیف پہ دی دی انوی سال تو بات پہ دی دی نوجوان پہنچ بیٹھ میرے سامنے کعب دی چھت ہٹی ایک شخصیت نازل تھا میرے سامنے آکے بہ گئے خود مصطفی میرے سامنے بیٹھ اتفاق ہے سا ہی خود جمعہ بانی مصطفی ایک گل اشارے چھے بات اشارے بات اشارے بات اشارے بات اشارے سامنے پردادار تو صحیح سامنے سو مصطفی بے پچھو آدم آگے پچھو نو آگے پچھو ابراہیم آگے مولوی صاحب تو پچھ ہتھی چمی کہ میرا سلام تے یا علی مدد یا کی پچھ بلا جی ہی تے بلا کیا تھے بی بی ہون اشارہ جو میں کیا کر جس کمرے دے وچ کابے دے اندر علی آمنے آمنے نا تو آدی پیدا تھے آسر چا بی بی مصطفی بی آدم بی ٹھائی نو بی ٹھائی ابراہیم بی 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 چار بزرگ بی ٹھے ہن علی آگے جنا ہاتھ چبے ہاتھ ہو کی گل دے صدقے جو علی آلی تو نو کر ہو گیا تیرا بی جنا ہاتھ پہ چب دے ہاتھ غازی دے پا پہ تو خیر آت پہ گل دے جنا تھک گے نہ بولے باقی اچھا بولو ہے لری چار بزرگ بیٹھے ہم علی آگے دو جی روایت حسین دی پا سن دے بیٹھن میری مخدومہ صدیق تل قبرات روایت حسین دی سچی ماتو روایت بی بی آدھے ترہیت چار شابان دے درمیانی رات دو ترہیت شابان دے درمیانی رات بی بی آدھے جی رج رج میں بیٹھی ہم ترہیت شابان کو سائن آئند جی رج 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 میں بیٹھی ہم میرے باب آگئے نال بنو حاشم دے خاندان دے کچھ بزرگ اوی میرے بابے دے نال مائے تھے بیٹھی بزرگ بابا بیٹھے تاہی کنائی میں کی تے حجر ارداد دے باقی چھپ کر گھم بی 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 اچانک میرے بابا اٹھکے کھڑے ہو گئے بزرگ کو حکم نہیں دیں سارے اٹھکے استقبال کرو حسین آگئے کیا بات دوران مین کیا بات ہے بی دن کیا بات ہے سید ہاتھ اچھے سار موسی نے دین ہے حسین پتہ نہیں کس کہنا کہنا موسی نے میں بڑے بڑے کریم حسین دے واسطے پتہ نہیں کیا کیا کریں دے ایڈیشن سب تو بڑھا کریم تے اللہ ہے وہ حسین کو بھی آدھے میں تیرے ترازی تیرے تیرے ترازی تھی نو جا کریم حسین دن نان نا اندھے مون ڈھی تے حسین بس قریب کھڑے سنجیب ہو کے دیکھ گل بس تو رکیا کھڑا کھڑا سنجیب کتنے جہاڑے الی ری ان کابیچ الی دی پاک امم چار جہاڑے تیرہ چودہ پندھرہ سولہ رجب راتی ترائن تیرہ 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 راتی تیرہ جہاڑے چار موکی یہ مجلس پت کال باقی ملقات جنہ مہمان تو آجے میرے کول تشریف گھنہ ہوئے اور اے بی حکم ہے سرکار فرمین اگر تُسا خود چاہند ہو جو سارے فلانے بھرا مومن دا رز کے اضافہ تھی اندھے گھر مہمان بنو بھرا مہمان حیدری جگہ ایسے ہیں جگہ مہمان آسے نہ سہیں سلام دعا یا علی مدد مولا علی مدد تشریف فرما ہو گیا بس سلام تو فوراں بات ایک حکم شریعت دے تا عورتیں میز بانتے لاغوے کیڑا بھی ترائے جہاڑے پورے تُسا مہمان تو پچھ نہیں سکتے بھی تُو آیا کیوں ہوئیں پورے ترائے جہاڑے مسجد نبوی ایک patent بیٹھے ہیں نا سرکار کے صاحبہ اکرامی یمندہ بندہ مسجد جا گیا onun سرکار کو سلام کیتا مہمان ہیں صاحبہ اکرام مسلمانہ ہمان کیسی میرے مہمان ہیں ہمان کیسی میرے مہمان ہیں ہمان گھر گھنم میں سے ہمان میرے کول میرے کل میمن بڑھیں ہمان میرے کل میمن بڑھیں سرکار ممبر تو تشریف فرمائے بھولے بھر یاد تُسا سارے چھپ کرو اے محمد دا محمد سرکار دے نا بولے نا وہی آگئی جبریل آگیا لیکن سوڑا اللہ پہ آ دے یہ چونکہ میرے گھر رہے چاہے یہاں زیادہ میرے محمد ہیں دیکھتے سید محمد دے نا اللہ ہی شامل ہوں گے سرکار صاحب اکرام کو ملتہ بھی ہیں جاندہ مہمان ہیں اندھے گھرے چاہے او جلو ایک جال مسکے بھی بک رہے ہیں صبح تحجدی وقت صاحب اکرام اور مسلمان رضوان اللہ علیہ سارے جلدی اپنے گھر ہیں جو تشریف گھنے مسجد ہیں بھی اللہ دا مہمان ہے جنتے چو آسمانے چو کھانے آئے ہوسے چوکے کھا گیا ہوسے مہمان باقی تبرکان اسے چک گھن سو مہمان جاگے کھانے کا ہوسے بھی جانا آئیں کہ مہمان اوہ دا اوہ بیٹھے سرکار آگے صاحب اکرام حد بدے کہ سرکار مہمان دا بچارہ اوہ بیٹھے انہیں کہ جانا مہمان ہیں اندھے گلو پچھ دوں سرکارہ حسمان لے پاس جاتا ہے مالک چنگا مہمان آئی اوہ دا اوہ بیٹھے اللہ کیا میرا حبیب جیڑھا بندہ رکھی روٹی کھان دے وہ مہمان کو چٹنی نال لیندے جرہا خود چٹنی نال کھاندے وہ مہمان کو دال نال لیندے جرہا خود دال کھاندے مہمان کو سبزی لیندے جرہا خود سبزی کھاوے مہمان کو گوشت لیندے جرہا خود ہیک ڈش کھاوے مہمان کو روٹ ڈشاں لیندے جرہا خود روٹ ڈشاں کھاوے مہمان کو چار لیندے علاقہ میڈے نزدیک فاکے تو بڑی نعمتی کوئی نہیں ترہے جہاڑے ختم پڑھائی ترہے جہاڑے مہمان کو پچھ نہیں سکتے تو تو آیا کیوں ہے جہاں تھی سینہ چوتھا جاڑا ہونی یا مہمان رخصت تھی بے یہ نہیں مجھنا چاہتے ترہے جہاڑا کم میز بان کریں دے اندھے کم میں شریک تھی مہمان میز بان دی دکان ہے گھنٹہ دو گھنٹے بیک اندھے دکان چلاوے میز بان دی کاشت کار ہے دو دھائی گھنٹے اندھے زمینہ تے حل چلاوے کم کرے جہاڑا کم بھی میز بان کریں دے اندھے نال شریک تھی بے یہاں سلام کرے درقصت تھی بے حقیدہ ہوئے دا سرچامی علی ریئے چار جہاڑے اللہ دے گھر تے بازاہر چار جہاڑے دے میرا منشد علی چوتھے جہاڑے وات علی اللہ کو آکھے ہو سے نا سوڑا یا اممہ رخصت تھی ماں یا وہ تو جو تُو کریں گی آج میں کرا جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا جہاڑے ہاتھ چاپ گئے نہ ہاتھوں کی گا ہاتھ بلند ہے ہاتھ چھے ہیں جری میرا اللہ نہ تیری دھکان ہے جو علی چلا ہوئے نہ تیری کاشتگاری ہے جو میں تیری زمینہ تے بنیا تیری کام میں تُو خدا ہی چلے دی آج میں چلا ہاں کربلا دے پہلے پہار دا شہید ہے علی اکبر ہی اٹھارہ سالان دا جوان فہاری پہلے تو انہیں بزرگ جان دے ہو پہلا پہار نہ منجھائے انہیں ایک منٹ مسائب پڑھنے فضائل سنکے نہ گئے کرو پرسہ جتا کرو جڑی آئی تاکھوں پرسہ گھنے میں باندیاں دے طرف ہوں یا اپنے طرف ہوں ہی کیونکہ میرے بھراہن میرا گھارے میں بانیاں دوران وینڈ سارے عزدار میرے اپنے میں مافی منگ ستوالے تو ہوئی علی دی 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 مخدومہ تے گھو دھیر ساری انتظار کرنی پہی ہے شام تھی گئی ہے علی دی بڑی تھکی ہوئی تھی یہ تیرے شاہر جو تو رہے یہ ایک دفعہ ہائے کر کے ان کو مکان نہیں اتنی غربت پڑھاں میں نوکا رہاں میں نوکا رہاں یہ تھی علامہ سید محمد جعفر شوستری علیہ رحمہ لکھے جس جگہ تے تُسا مجلس کرامن دا ارادہ کریں دیو نا زاکرین علماء اپنے وقت تے اندل تُسا سونا نا لے سمات فرمان علیہ عزدار اپنے وقت تے ماما بھینہ دییاں اپنے وقت تے لیکن دو ہائیں ماتے تھی محمد دی زخمی پاسے علی تے علی دی ساری زخمی تھی تحجت دی نماز ہو جگہ تے پڑھ دی جس جگہ تے تُسا مجلس کرامن دا ارادہ کریں دیو تحجت دی نماز پڑھ کے صبح دی نماز پڑھ کے علی دی زخمی تھی اپنی ماں کو آ دی اممہ کنا سن میرے بھی را دی رو مانا لے بس زینب آن دے ہی حسن تُسا آویں دیو زاکرین مسائف پڑھ دیں تُسا ماتم کریں دیو ہائے کریں دیو جناب زینب آ لیا پتہ نہیں کیوں پچھ دیں اممہ کہ کہیں کو پیرون دیں زینب تیرے حسین دے دکھنے کو بی بی آ دی اممہ اگر حسین کو پیرون دیں مطلب لوگ انہیں کو پتھر کیوں نہیں مرے دیں دینا دیہائے نکل گئی ہے میں ہنہیں بس لے کھڑا پڑتا جناب زہرہ فرمین دیں زینب انہیں دا قصور کیا ہے جو انہیں کو پتھر مارے بجل اس وقت سر کو چادر ہٹا کے آ دی اممہ بات میرا قصور کیا اممہ کیوں بہتر بزار ہے جو میری سران دے ہوتے پتھر مارے اللہ مان اللہ مان اللہ مان سمندر بان گئے ہیں ہر اکھ نہ تھکیں فضائلتیں سوڑا سنیں مسائے پہ دوں بی بی باستے نہ تھکیں دوں منٹ نہ تھکیں پہلے پہار دا شہید ہے علی اکبر پہلا پہار تھنڈا ہوں دے بندے پہلے پہار سفاری کریں دن گرمی ہے تھے بھی تھنڈا پہار ہے لیکن اٹھارہ سال آلے قلامبہ جا دو دفعہ پانی منگے حسائل کو ایک دفعہ حسائل اکبر کو انگوٹھی چھو سائیے ایک دفعہ زبان مران جا تو ہے کریں تھک تک یعوزے لیکن میں منت کی تھی علی دی دھی بستہ ایک بستہ نہ تھکیں اٹھارہ سال دے جوان دو دفعہ پانی منگے اسغر ماں توی پانی نہیں منگے جوان بیٹھے ہو میرا پتہ ہو میرا پتہ ہو میرا پتہ ہو تیری اکھی کو سلام ہے کتھو کتھو جو ماتمی کٹھے ہو گئے رہے ہیں دیر ساری راضی خادم علی دی دی اس سباکی تیرے مدلسہ نہیں ہوندیا جتنے اے پہ سر دی اے چھئی مہینے دا غلام بادشاہ تُو صحیح زاکر ہو بہت بڑے زاکرین دے شگر دی ہو اے پچھلے پہر دا شاید اے چھئی مہینے دا بندی آجن ست کو پانی بند تھے نہیں پانی چار کو بند تھے ست کو مک گیا خیمے سے ماں تُو پانی یا سگر نہیں منگیا میں کوہن تک یاد چکوال تلہ گنگ ماں وہ سابر سے انشاء اللہ درجات بلند فرمائے بھی کیسے کیسے بندے دنیا درکھ ست ہو گئے انجا جنہاں چالی پنٹالی پنجھات سال سال ساں یکھی نبوزو کرائے جنہاں 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 جملہ فرمائے تھے حد ہو گئی پہاڑ تھے انہیں کہ جنابِ رباب دا جڑا پیکا شہر ہے ناو حلبے جدہ حلب دے شہر ہے تو کافلہ گزرین ناو دوپتے بہو نہ لیتے کو خیرات رسے جہائے چکرے بڑی مشکل نال جنابِ رباب نے رسیے چو گردن پھیریے تے پوتر اسگر دی سانگھا لے پاسے لٹھے سے تے ہونے ہونے آگی ہونے مانگ پانی سیرتے ہاتھ مارا چاہے ایک دفعہ سیرتے ہاتھ مارا کرو نہ کلوسی کیتی کر ماتم دی تھاکتا کہ یہاں سے پر زینب دوستے ہونے مانگ پانی بابا کیسے مہرہ نے لوگاں یا کیسے مہرہ نے لوگاں یا اسگر پیوں تو پانی نہیں مانگیا منگیس تھے کڑا منگیس جدہ حسین فرمائے اسگر پانی مانگ جی تک تو پانی نہ مانگی حق کو باتل کی میں پتہ لگ سے بھی حق کیا ہے تے باتل کیا ہے اے میرا درموین علاقہ ہیں کروڑ علاقہ ہیں بہابل پر میرا بتا نے یار لاہور ونگ کے پانی کوئی جرم نہیں ہاں تا میں تو آنا پوتر بھیرا میں اپنے مٹی دے مزاج دے جملہ پہ آدھان تے ہاتھ بتی کھنا ہونے رات تھی گئے تے رباب گرم دیواراں گلیں دیئے سارا دی دھوپتے باندیئے ہونے سورج جو غروب ہو گئے اصغر دی ماں دیئے کوئی گرم دیوار ملے میں کوئی حسائم دی لاش یاد آدھانے جناب رباب دی لٹی چادر دا واسطہ ہی اصغر دے جھولے دا واسطہ ہی جملے دے ہائیں اچھی کریں جنا حسائم دے کھنا مانگ پانی کی بھلا جا دے سید بیٹھو ضرور ہے کرائے حسائم دے ہتھا دے اصغر تڑپے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باپے دے سامنے پہ دینے سے تے خوش کے لب ہلیں آدھے بابا توڑے حکم ہے میں پانی منگ دا ہاں پر ایک شرط ہے میری حسائم دے تیری کیلی شرط ہے آدھے جا میرے منگن تو بعد پانی مل بنینا وقت پہلے خود پینی مولا غفران کو شفاہ دے لیں مولا علیہ باس کو مولا توہ کے جھولیاں بات رکھیں جڑے ہاتھ مات ہم پہ کریں دے والی اصغر تاریختہ کو مہتاہ جنب قرمائے تیرے حق پڑھ لیں میرے پتر تو اصغر دا ماتمی ہے چھوٹے چھوٹے بچے جنب بچے میرے ماما بھینا شام بھی گئی ہے حسائم دبھیرا اب پاس و جزا میں نے خبرہ ہے نا پر اصغر دیماغ کو خالی نہ بلائے ہائے کر کے بجائے بابا جب منگن تو بہت پانی مل بنینا بات باتا کر پہلے خود پیوا ہے غلام باشاہ اچھا گالی ہے اے دوران وینے نہ سنسے آدھے پانی منگیا جو اس ملیا ہے پانی ملے نہیں ہو سکتا اکبار دی اچھا گال کرو جی ہائے کرنگا وعدہ سید کرو جی وعدہ کرو میرے پتر دو سوڑا بیٹا ہائے کرنی مولاد آدھے اس نے اضافہ فرمائے جھولی چاہیے کھنا ماسوم دا فرمانیں مہمان دی دعا قبول تھی میں مہمان ہی ہیں حسین دا نانا فرمیں گے مسافر دی دعا قبول تھی میں مسافر ہی ہیں زاکر دی دعا قبول تھی ذکر کرنہ نے دی میجھا تھا ذکری کھڑا کرنہ میں توانے واسطے دعا کرے اساں سے گھر دی مہات آپ نے چھولی چاہیی کرنا بی بی اپنے واسطے کچھ نہیں کھڑا منگدہ ان نازادارہ واسطے کھڑا مگدہ جو منگانا ہے جو دلے درکھی بیٹھیں خالی نو علامی تینے کو حیدی توفیق نہیں ہی ایک دفعہ حید کریں تو بات دعا مگی حسین اکبر دی برچی کتھی ہے لگ دی اٹھی نس اب باز دے بازو چاہتے ہیں نس کلام ہوندے نسل اٹھے واحد شہید رباب دا چند جہیدہ تیر حسین آن دے نٹھے جہیدہ تیر حسین لگ دے نٹھے اس وقت حسین تاڑپ کے آدھے رباب جل دیا ماتم کرو جہید رباب بسہ کرو دعا چاہ منگو کہ بلا حسین دی کا زمی اگلی کا لوکھی ہے آدھے ہو تو پڑھتا ہاں وہ تو نراض نہ تھی بھائے سید میں گالے کپڑا پہ ہی کھڑا سمجھو ہاتھی پہ ہی کھڑا تو آجے دل دی نرمی تو ڈر لگ رہے یا آسا دیکھو میں صاحب سنائی نہیں جہیدہ کتابیں چند بندہ دنیا تے آوے نا تک گھار ہوں دے جہنہ دنیا تو ونجھے تے کبر ہوں دیے اللہ دی پوری کائنا دے ایک وید چھین مہینے دا لال رباب دا پودر جہنہ نہ گھارے نہ کبرے سردی اتمارے جا جڑے کبر دے مارک بھی بیٹھے ہو حجر دنیا پہ آیا خطب ہوگی میں نہیں پڑھائی حسین وطن چھوڑ دیتا پوری کربل آ پھر اسگر دے کبر کوئی نہیں جہے میں کوئی معافی نہیں ہوتا نسا کتنہ دفعہ میں اسگر یار ہاں مہرم کو بینٹ اور گئی شام بے کفن بھی را کو چھوڑ کے ایک روایتے چار جہاڑے ایک روایتے چالی جہاڑے حسین تے حسین تے صحابہ دی لاشا دھوپ تیری ہیں ایک روایتے تیرہ مہرم ملے جہاڑے ایک عیسائی دا کافلا کربل آ دے کولو گزرے اے عیسائی جڑا کبلا خوشبو دا تاجرہ جڑا کربل آ دے جنگل دے کولو گزرے کو خوشبو محسوس تھے نوکریں کو آ دے زمین تے کوئی خوشبو ایسی نہیں جڑی میں خریدی نہ ہوئے یا میں بیچی نہ ہوئے لیکن جڑی یہ جنگلیں جو خوشبو پہ یہاں دی ہیں لگ دے کوئی جنت دا تاجر زمین دلتا ہوئے آو اندھے نار خوشبو دی گل کروں جنر تاجریں داخل تھے نا کربلا دے جنگل یہ تھی ماتم شروع کی تے کی تھا ہی کہیں لاش دا تکڑا کی تھا ہی کہیں لاش دا تکڑا نوکریں کو آ دے کوئی نبی یا ولی مارے آگے آو ایسا اللہ راستی دی کبر بڑھاؤ انہا کبر بڑھا مرد دا ارادہ کی تے جو بننے اصد قبیلے دے لوگ لکھئے بننے اصد سردار آ دے کہو نا تسا اے ایسا عیسائی ہے آ دے وقت تسا اندھی کبر نہیں پڑھا سکتے کیوں اندھے نے عام بندہ رہے سارے نبی محمد دا بیٹا ہے اے مظفر گڑتا ہے موکر کہیں میرے حصے تھی مجلس مرشد ہی جملے تھے تو ہے نہ کر تو تاکیا اسے تو چپ کر کے سن جانا آگے نا اے نبی محمد دا بیٹا ہے عیسائی ہے پگڑیا زمین تے سکتیا بنوسط کنے ایک ادھا گرے محمد دا پوترہ ایکو ماریا کہے تو آدھے مسلمانیں مارے آدھے شرم لیاں دی وادہ فانی دوسرہ کرے سن قریب ہا جدو ہے قبیلیں دی جنگ تھی ویا ایک غبار پھٹے با 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 پھٹے غبار ہے تو آواز ہے یہ جنگ نہ کر رہے اندھے خون دوارے سجاد میں موجز نالکوفہ دو کربلا آگیا سیدو ساجدین عیسائی کو سارے کی عادل پہلے کلمہ پڑھو کہیں کو آکھا جو ہے کر جنہ سجاد فرمینہ کلمہ پڑھو عیسائی دسردار تیرے مولا دے پیرہ دے جٹھے زمین تباہ کے ہاتھ بدھے نے سا آدھنو پڑھ دو کلمہ تیرے حکم جو تھیا لیکن اپنی ماں دی چادر دا واسطہ ہی ساکھو دستا سہی تے کوئی لٹاڑا لائی سائی ہاں دین ساری راضی علی دی دی دو آجوتے سر تے ہاتھ ماراں دی کوشش کرہا ہے جنہے جوان بیٹھے ہو تیری قبولیت بستے پردہ تیری دعا دی قبولیت بستے پردہ تیری دعا دی قبولیت بستے ورنہ جملہ میں چھوڑ دے وہاں تینا سجاد حسائیہ کو کلمہ پڑھا کہلی جن ولی جنلا دا مومن کی تا بنوسد کے انہوں کو حکم دن دن ہونکسا سب دو پہلے میرے مظلوم باپے دی قبر بڑھو سیدو ساجدین کھڑے ہو گئے لینا قبر بڑھا مجھ شروع کی تی ہے کبر بڑھیں دے بڑھیں دے نا ہیک سو وی بندہ اللہ ماں مخدوم سید جعفر و زمان لکھ دے ہیک سو وی بندہ سجاد دے سامنے موم دا ماتم کریں دے ہوئے سامنے آ کھڑیں اجمیری کراچی اجمیری دے جلسے دے یہ جملہ میں پڑھی آئی پیر سابر حسین شاہ میں نے پیچھو ہے سابر حسین شاہ مجلس نہ پڑھی کراچی تو لاہور دے ائرپورٹ تک میرے گالے جبہ ہی پا کے روندے آیا کوئی دردہ اللہ سیدہی سجاد آ دے میرے باپے دی کیڑی غربت تے ماتم کریں دو اے آدھن تیرے باپے دی غربت تے ماتم کرن نہیں ہے مسئلہ پچھانا جو پتھا رہی تا سر تلے کری برنا ماتم تیرے ہو ویسے سجاد آ دے پچھو مسئلہ آدھن تیرے باپے دے سینے دے اٹھے ہے کہ اتنا سارا گوشت دا ٹکلا پھائے ساکول اصو جتا کرنے یا دفر کرنے اتنا تر کے سجاد جو سنگیر دروٹ گئے بیمارات ہے گوشت نہیں میرے اصغر دی لاش ہے اگر اشام غریبہ کو کھوڑے بزرگ بیادن بس کرتے کچھ بیادن پھنے سیاد آدھن بزرگ بیادن میں سیادہ نکا نہیں تھوڑا جا پھنے کال شاید میں بچ گئی امدی آسان برنہ میرے ساہ مکوے سر میں گل ہو بھی پڑھتا جیری میرے چھوز نہیں نہیں پوٹر کو تفنہ آکے خود تیر ہم سر بے نال حسین ماریا گئے جیدہ ای ہو باقت آئے نا جیدہ ہون مجلس جج بیٹھے ہو تے لاشاں تے گھوڑے بھنڈن لگے عمر ابن سعادہ دے حسین دے شہید تے بہتران بہترمی لاش ایک بیغیرہ دا دے مجد تھا یا پڑے خیام دے پچھلے پاسے حسین چھین مہینے دے پوٹر دی کپر بیٹھا بڑے دائی کتا دے بنیو گولو اسگر دی لاش اے جملہی سابر حسین شاہ دے اور فرمین دے لے ہتھے نال گولے نہا جسگر لب ہو پوے ہا لیکن چال ہی بیغیرہ تے گھوڑے تے سوار تھے سیدہ زادہ دے حکومی دے میں تابیا پڑ دا اینا ہتھے جنیزیں چائیں نہ زمین ایتھے نیزیں مارنے شروع کی تے تیڑا تھاک گئے ہوتے تھاک گئے ایک نیزیں نال رباب دا کھول ظاہر تھے اور میں کو مار یا خود تکرا مار کتا شمیرہ دے میرے کل چاہ با اسگر دا نیزہ اور تو ساکے میرے تو بردالت نہیں ہوتا ایک کتے ایک ہتھ نال بلا تشمیر نیزہ پکڑے نوچھا نجس ہتھا اسگر دے زلو خیچ پائش اور ماروں میں کوئی خود ماتم کر این بلا تشمیر لاش کوئی چاہ کے اتھ گھنے دی تھا مار رباب بیکھی ہے اللہ مام مخنب لے ابن مخنف آدھے ہی کتے اسگر دی کردن تلوار نال چودا نہیں کی تھی بس کاریا یہ پہ غیرات کریں دے انہا لیلہ و انہا الہ راجو لاش گھڑے ماتا شر دا ماتا رباب دے پتر دا ماتا ہا 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 ہ شکریہ